بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر ملاقات اس پروگرام میں ہم کس نہ کسی اہم شخصیت سے اہم موضوع پر گفت کو کرتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے جامعہ الرشید کا شعبہ تدریب المعلمین ٹیچر ٹریننگ کورس اس شعبے کے معاون مسئولیں حضرت مولانا علم زیب صاحب آئیے ان سے بقیدہ گفت کو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم بہت شکریہ خاضی صاحب جیٹی آر میں بنانے کا اور آپ کی مذبانی کا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا جو شعبہ تدریب المعلمین ٹیچر ٹریننگ کورس اس کا تعرف کیا ہے اس کے اہداف کیا ہے مقاصد کیا ہیں ہمارے جو شعبہ تدریب المعلمین کے مسئول ہیں ذمہ دار ہیں مولانا عبدالکریم صاحب ہیں جو جامعہ الرشید کے رئیس حضرت مولانا مفتیبد الرحیم صاحب دامت برکاتہ مولانا علیہ کے بڑے بھائی ہیں آپ کا تعلق ذلہ خوشحاب سے ہے اور انیس سو اسی میں جامعہ اشرفی لاہور سے آپ نے دورہ حدیث کیا اور چالیس سالہ آپ کا تدریسی تجربہ ہے جامعہ الرشید کے سینئر ترین اسادزہ میں سے ہیں جامعہ الرشید کا جو شعبہ تدریب المعلمین ہے یہ جامعہ کے قدیم ترین شعبوں میں شمار ہوتا ہے حضرت مفتی رشید آمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسادزہ کو تدریس کی تربیت دی جائے تو اس کے لئے اس زمانے میں یہ صورت اختیار کی گئی کہ چھٹیوں میں جہید علماء کرام کے پاس جو مختلف انہوں کے ماہر ہوتے تھے ان کے پاس اسادزہ کو بھیجا جاتا تھا صرف و نو کے جو ماہرین ہیں تفسیر کے ماہرین ہیں دوسرے ہمارے علوم و فنون کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس اسادزہ کی باقاعدہ چھٹیوں میں ان کی تشکیل کی جاتی تھی اس کے بعد غازی صاحب دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد وہاں درلفتہ والے اشاد میں ہی تکمیل علماء کے نام سے پورا یہ شعبہ شروع کیا گیا اور اس میں ماشاءاللہ بہت سے پورے ملک کے فضلانے پڑھا اور ہمارے اس وقت جامت الرشید کے بہت سارے سینئر اسادزہ انہوں نے بھی اس شعبے میں تعلیم حاصل کی اور دو ہزار بارہ میں باقاعدہ تدریب المعلمین کے نام سے اس شعبے کا قیام ہوا اچھا یہ بتائے کہ اس شعبے کا نصاب کیا ہے دو سیمسٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک سال کا یہ کورس ہے اور دو سیمسٹر ہوتے ہیں پہلے سیمسٹر میں ہم صرف نو عربی انگلیش کا تکلم کتبی فنون حفظ حدیث اور تعلیمی نفسیات پڑھاتے ہیں صرف نو جامت الرشید کا ایک ماشاءاللہ امتیازی اسلوب ہے اس کا وہ ان کو بتایا جاتا ہے اور عربی علماء کرام وہ پڑھتے رہے تھے پول زندگی ان سے تعلق ہوتا ہے لیکن ان کو تکلم سکھایا جاتا ہے اس کا خاص طور پر اس پر توجہ دیاتی ہے اور انگلیش جیسے کہ غازی صاحب آپ جانتے ہوں کہ اس وقت ایک اہم ضرورت ہے دینی پیغام پہنچانے کے لیے تو یہ بھی ان کو باقاعدہ انگلیش بھی سکھائے جاتی ہے اس کے علاوہ کتبی فنون چاہے وہ بلاغت کے ہوں یا صرف نو کے ہوں یا دوسرے علوم اس کی ایک ایک کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے ہر فن کی اور حفظ حدیث ہر عالم فاضل کے لیے غازی صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی پاس حدیث کا کچھ زخیرہ اس کو یاد ہونا چاہیے تاکہ تقریر اور تحریر کے جانا جب وہ خمامت و خدابت کرے تقریر اور تحریر میں جانا اس سے استفادہ کر سکے وہ اور تعلیمی نفسیات تو تعلیمی نفسیات ایک اہم ضرورت ہے اس وقت کی کہ ایک فاضل ہے ایک استاد ہے وہ اپنی درزگاہ کو کیسے سنبھالے گا اسی طریقے سے جانا وہ جا کے ایک دفتر میں بیٹھتا ہے ایک نازم ہے پرنسپل ہے تو وہ لوگوں کو کیسے ڈیل کرے گا اس کے لئے تعلیمی نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہے اس کے لئے تو دوسرے سمسٹر میں ہماری جو اسباق ہیں وہ یہ ہوتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلکیات و سیراجی الحاضر العالمی الاسلامی طرق انتظام و انسیرام ایجوکیشنل سائنسز تفصیل سیرت النبی میں ایک ہوتا ہے کہ صرف واقعہ بتا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ہجرتیوں فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ایسے ہوا تھا اور ایک ہے اس کو دروس و عبر کے ساتھ پڑھانا تو اور اس وقت جو ہے نا سیرت النبی ہمیں کیا درست دیتا ہے اس وقت زمانے کے پر ہم اس کی کیسے تطبیق کریں گے اور اپنے مسائل کو کیسے حل کریں گے یہ ان کو پڑھائے جاتا ہے دوسری چیز ہے فلکیات فلکیات بہت اہم علم ہے اس کے ساتھ ہمارا نماز روزہ اور عیدین اس سے متعلق ہیں سراجی اس میں علمی میراث پڑھائے جاتا ہے الحاضر الاسلامی یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء کو ہم اس وقت علوم میں یا تعلیم میں کیا مسائل عالم اسلام کو کیچیلنجز درپیش ہیں وہ ان کو بتایا جائیں اور اس کا حل بھی ان کو بتایا جائیں کہ اس کا حل ہی یہ ہے اسی طریقے سے طرق انتظام انسلام کے کل کو یہ جو ایک فاضل ہیں یہ جاتے ہیں کسی ادارے میں نازم بنتے ہیں کسی سکول میں پرنسپل بنتے ہیں تو یہ اس ادارے کو کیسے ڈیل کریں گے تو یہ ان کو باقیتہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ انتظام کیسے چلائیں گے تفسیر ہے تو تفسیر کے دو حصے ہیں ایک یہ ہے کہ درسگاہ میں آپ کیسے پڑھائیں گے اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ درسی قرآن کیسے دیں گے تو ماشاءاللہ دونوں فضالات کو یہ دونوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں ایڈوکیشنل سائنسز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک سائنس نے اور کیا ترقی کی ہے کہ ایک درسگاہ میں آپ کیسا ماحول بنائیں اور متعلم اور معلم اس کی ضروریات کیا ہیں انہوں نے کیا پیشرفت کی یہ بھی ان کو پڑھائے جاتا ہے تاکہ اس سے بھی ان کو آگائی حاصل ہو اچھا مزید یہ بتائیں کہ اس شعبے میں مزید پیشرفت کیا ہوئی ہے یہ شعبہ تو بہت قدیم ہے تقریباً آپ نے بتایا گے جیسے کہ اس شعبے میں مزید کوئی پیشرفت ہوئی ہے جی ماشاءاللہ جامعہ ترشید اس کو ایک احزاز آصل ہے کہ اس نے دینی اور اصری علوم کی تمام جہاتوں ماشاءاللہ انقلابی پیشرفت کی ہے تو اس زمن میں جو ہے اس یہ جو شعبہ تدریب المعلیمین ہے اساتذہ کی تربیت کا کور سے تو جامعہ نے یہ ارادہ کیا ہے یہ عظم کیا ہے کہ تدریب المعلیمین کے ساتھ بی ایڈ کے جو اصری علوم ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور بی ایڈ کے اصری علوم ملانے کے بعد غازی صاحب یہ ڈیڑھ سالہ تین سمیسٹر پر مستمل ایک نیا پروگرام ہوگا جس کا نام جو ہے نا بی ایڈ ان اسلامی ایڈوکیشن رکھا گیا ہے اور اس کا نساب بھی جو ہے نا یہ تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نساب اس کا مکمل ہو چکا ہے پراسپیکٹریز بھی اس کا مکمل تیار ہو چکا ہے صرف اس کی جو ہے نا ایٹی سی میں اس کی جو ہے نا اجازت کے لئے درخواست بھی دی گئی ہے لیکن موجودہ وبائی صورتحال کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہو گئی اس لئے جو ہے نا ابھی تک ہمیں وہ اجازت نہیں ملے ایٹی سی سے تو جو ہمیں اجازت ملے گی تو انشاءاللہ اس پروگرام کو لانچ کر دیے جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد جو یہ پروگرام جو فاظل یہ کرے گا تو اس کے پاس ایٹی سی کی منظور شدہ بی ایڈ کی ڈیگری بھی انشاءاللہ ہوگی اچھا اچھا یہ بتائیں کہ اس شعبے میں تدریب المعلمین میں ٹیچر ٹریننگ کورس میں داخلے کی شرائط کیا ہے کن شرائط کے اتحاد طلبہ کو داخلے دیا جاتا ہے بنیادی جو پالیسی ہے بنیادی سب سے پہلی شرط تو یہ ہونی چاہیے کہ اس نے درسی نظامی اچھے نمروں سے اس میں کامیابی حاصل کی ہو اور اس کے علاوہ اگر میٹرک ہو تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے اور داخلے میں جو ہے نا جب آتا ہے طالب علم تو اس کے تحریری اور تقریری دو طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جب وہ دونوں میں دونوں اس کو پاس کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد صرف پندرہ فضلہ کو لیا جاتا ہے اس سے زیادہ کو نہیں لیا جاتا ہے ایک پیج میں یا ایک کلاس میں اور اس وقت موجودہ جو وبائی صورتحال ہے تو اس میں صرف آن لائن فلحال ریلیشٹریشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو جامعہ رشید کا جیسے فیصلہ ہوگا تمام تخصصات کے لیے تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ بھی ان کو فضلہ کو بتا دیا جائے گا کہ کب ان کو بلا رہے ہیں اور کیا طریقہ ہوگا اچھا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کے شعبے کے جو فضلہ ہے وہ کہاں کہاں کن کن مداریس میں اسکول میں کالج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے فضلہ تین میدانوں میں زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں دینی اصلی اداروں میں درس و تدریس احتمام انجرام اور اسی طرح اصلی اداروں میں درس و تدریس اور احتمام احتمام کر سنبھالنا اور امامت و خطابت اور ہمارے فضلہ خاص طور پر جامعہ تر رشید میں بھی ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہے ہیں مولانا اصحانو الحق صاحب جو جامعہ تر رشید کے امام و خطیب بھی ہیں امامت و خطابت کے فرائض بھی اسے انجام دے رہے ہیں شعبہ درس نظامی مہد الرشید اور کلیت و شریعہ میں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے تدریس بھی کر رہے ہیں اور سینئر اصحانو الحق صاحب جو جامعہ تر رشید کے امام و خطیب بھی ہیں اور شعبہ کلیت القرات کے مسئول ہیں اور شعبہ درس نظامی میں تدریس بھی ماشاءاللہ تدریس کے خدمات بھی اثر انجام دے رہے ہیں اور مولانا رحمداد صاحب جو ہمارے جامعہ تر رشید کے اصحانو الحق صاحب میں بہت بڑا نام ہے اور بہت قدیم اساتذہ میں ہیں اور طلبہ میں بڑے محبوب سمجھے جاتے ہیں اور فنون پر ان کو بڑی مہارت حاصل ہے تو وہ بھی اسی شعبے کے فاضل ہیں اس کے علاوہ غازی صاحب اور بھی بہت سارے ہمارے سینئر اساتذہ مولانا صادق رشید صاحب مولانا صحف و رحمان صاحب جو جامعہ میں ہوتے تھے آج کل سرگودہ میں ہوتے ہیں مولانا الطاف میمن صاحب یہ بڑے بڑے نام ہیں جو اس شعبے کے فضلہ ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا عالم صاحب صاحب نے جامعہ ترشید کا جو اہم شعبہ ہے تدریب المعلمین جس میں استاد ہونے کی تربیت دی جاتی ہے استاد کو کن کن مہارتوں سے آگاہ ہونا چاہیے وہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے اس شعبے پر تفصیل سے روشنی ڈالی یہ شعبہ بہت اہم ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ استاد بنے اور آگے پڑھائے اس کو اس شعبے میں تدریس کرنا تدریس کے گر سیکھنے کے لئے داخلے لینا بہت ضروری ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ